موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیحہ تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں امبیٹکر نیشنل کانگریس کے امیدواروں کی کامیابی یقینی خومی صدر الہار نواب محمد قازم علی خان صاحب کا تایا خود کانگریس نے ہر جگہ اپوزیشن کو کمزور کرنے کی لے رکھی ہے رشوت کے جریوال کا انزام جمہو کشمیر کے شوپیان میں دہشتگردوں نے دو شہریوں کو گولی مار دی تیج بہتدور یادوں کی نامزدگی منصوخ ہونے کے ماملے میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے طلب کیا جواب اور پاکستان کے لاہور میں داتا دربار کے باہر دھماکہ اور اب خبروں کی تفصیل امبیٹکر نیشنل کانگریس کے خومی صدر الہار نواب محمد قازم علی خان صاحب جو کہ دہلی کے دورے پر ہیں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امبیٹکر نیشنل کانگریس کے بیس پارلیمانی نشستوں کے لیے امیدواروں نے مقابلہ کیا ہے اور ستائیس اسمبلی نشستوں کے لیے امبیٹکر نیشنل کانگریس کے امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ امبیٹکر نیشنل کانگریس کے امیدوار ضرور کامیابی حاصل کریں گے اس موقع پر انہوں نے امبیٹکر نیشنل کانگریس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی امبیٹکر نیشنل کانگریس کے خائدین و کارکنان بھی موجود تھے بچانہ سے انجاب سے جتنے بھی ہمارے کانٹرٹہ رہے ہیں بل امید کرتے ہیں کہ لوگ لوہے ان کو کامیاب بنائیں گے اور امبیٹکر نیشنل کانگریس کا نوکشن کر گئے بافظہ بھیمر امبیٹکر کے خوابوں کی تعبیر ہوں گی ابھی انڈیا کے اندر ہم نے 20 پارلیمیٹ چیٹ لڑے ہیں اور ستاوی جو ہمیں سمیسیٹر ہیں آلکھا میں اوریسا میں اور اس دیوار سے جارکھر بیہار لیلی لڈھیانہ بنجاب حریانہ ایرشہ گاڑا ہے ہمیں پر امید ہے کہ جو ہے مسلمان بغیر سوچے سمجھے ان کو کانگیاں بنانے کی کوشش کریں گے جس سے خاومی انگلیزی کا اکرشان ہوگا جس سے سارے ملک میں ایک ریاں انخلاف آئے گا اور جن کے رائٹس ہیں آج ہندوستان میں دنیتوں کے عدیباسیوں کے اخلیتوں کے انکرسوں پیدا ہوگا میں ایک بات پھر جو ہے عام سے حقیل کرتا ہوں کہ بلا مذہب و ملت ان پارٹ ٹائنٹیٹ کو کامیات ہونا ہے میں ٹاکس آپ سے امید کرتا ہوں کہ وہ لائن آرڈر کا مجھے نظر سے ایرشن کریں گے اور امید ہے کہ جو ہے امیل کا ایرشن کا ایرشن کا ایرشن کو ایرشن بھی لائے گا میں ان چنال پاک کے ساتھ تمام ملک کے لوگوں سے حقیل کرتا ہوں کہ ایرشن محمد احمان سے ایرشن لڑے گا تاکہ ہم لوگوں کو ایک بات کی خوشی ہو کہ ملک کے سلامت ہے ہم لوگوں کو انشاءاللہ سلامت لیں گے میں امید کرتا ہوں گیا ایسے کوئی الفاظ استعمال نہ کریں جس کے باتے سے کسی کو رائٹ ہو یا کسی لیڈر پر سے نمسان پر لکھیں میں امید کرتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ امید کا ایرشن کامیات سارے اندرستان کو بزوار پیار محمد سے ایرشن لڑے گا لوگ صبح اور مجالس مخامی کے نتائج کے بعد ریاستی وزیراعلا کے چندرشیخہ راؤ حکومت کی سرگرمیوں کے آغاز کی تیاری کر چکے ہیں ریاستی کابینہ کا اجلاس اور اسمبلی اور کانسل کا اجلاس جاریامہ کے آواخر میں منعقد ہو سکتا ہے بواسق ذرائع کے مطابق اسمبلی لوگ صبح اور پھر مجالس مخامی کے انتقابات کے سبب انتقابی زابطہ اخلاق کے نتیجے میں حکومت کابینی اجلاس طلب کرتے ہوئے اہم فیصلے کرنے سے خاصی رہی لہٰذا زابطہ اخلاق کے اختتام کے فوری بات حکومت کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا ریاستی کابینہ کا اجلاس 28 مئی کو منعقد ہوگا جس میں نئے ریوینیو خانون کو منظوری دی جائے گی وزیراعلا ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں اہم تبدیلیوں یا اسے محکمے پنچائت راج میں ضم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں مختلف محکمے جات سے مطالق فیصلہوں پر زیرے التوہ امور کی تفصیلات 25 مئی تک چیف سیکریٹری کو روانہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے محکمے موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آہندہ دو دن چہر شمبہ اور جمعیرات کو بھی ریاست میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی محکمے موسمیات نے پیش خیاسی کی ہے کہ تلنگانہ کے ازلہ آدھل آباد، آصف آباد، نرمل، نظام آباد، جکتیال، منچریال، راجنہ، سریسلہ، پدہ پلی، کریم نگر، جیشنکر، بھوپال پلی، بھدرادری، کتہ گڑم، یدادری، بھونگیر، ورنگل، محبوب آباد، خمم، سوریا پیٹا اور نلگنڈے میں آئندہ دو دن کے دوران کچھ مخامات پر شدت کی گھرمی رہے گی ہیدر آباد اور اطراف میں مطلع جزوی طور پر عبرال اود رہ سکتا ہے اور شام کے بعد گرت چمک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آزم ترین درجہ حرارت 42 ڈگری اور اخل ترین 29 ڈگری سلسیس کے پاس آس پاس ہو سکتا ہے جمعہ اور ہفتے کی شام یا رات میں گرت چمک یا ہلکی بارش کا بھی امکان ہے اس دوران تلنگانہ اور انترپدیش میں شدت کی گرمی کا خیر جاری ہے اور درجہ حرارت کچھ مخامات پر 45 ڈگری سلسیس کے بھی پار ہو چکا ہے امبیٹکر نیشنل کانگریس کے خومی صدر الہا نواب محمد قاظم علی خان صاحب کی جانب سے دو رمضان المبارک کو مسجد کشوری بیگم چنتلمیٹ کے پاس افطار پارٹی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر آل انڈیا یود جنرل سیکریٹی نواب قرار علی خان صاحب آل انڈیا یود پریسیڈنٹ کتا کرشنا گریٹر ہیدر آباد پریسیڈنٹ محمد نواز کے علاوہ شیخ آمیر مویز خان خاجہ موینود دین عمران خان محمد خاجہ محمد فیاض محمد جاوید محمد رزاق محمد سمد و دیگر نے شرکت کی افطار کے بعد روزہ داروں کے لیے تام کا بھی احتمام کیا گیا میرے عزیز دوستوں امبت کرنا کی کانگریس پارٹی کی جانب سے صدر کی جانب سے میں سارے ہیدر آباد کی عوام کو اور سارے ہندوستان کی عوام کو تہے دل سے رمضان مبارک کرتا ہوں اور ہماری پارٹی کے جو ہیدر آباد سیٹی پریسیڈنٹ ہے الحمدللہ آج ان کے راج اندر نگر کے ایریے میں کھانا کھلا گیا دعوتیں افطار ہوئی تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں ایک اچھی پانچ سو کے خریب تعداد میں پبلک آئی اور ہماری دعوت کو فبول کیا یہ بہت ہی ہماری خوش نصیبی ہے اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ ہر سال زندگی بھر تک تا خیامت تک جب تک سانس رہی اس ہر رمضان کے مہینے میں ہم دعوت افطار پارٹی کریں گے وہ لوگوں کے خدمات کریں گے اور لوگوں کے خدمات کو انجان دیتے ہوئے ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے ہمارے ہیدر آباد کی عوام سے زارش ہے درخواست ہے کہ ہمیں صرف دعا دیجئے اور اختیار پر ہونا ضروری ہے امبرٹ کا ناشل کانگریس پارٹی کو اگر مضبوط کرنا ہے اور ان کو ایک مخام پر لانا ہے تو ہمیں اختیار پر ہونا ضروری ہے یہ آپ کی دعاوں سے ہوگا آپ روزداروں کی دعاوں سے ہوگا تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت افطار قبول ہوئی اور اچھی دادات میں لوگ آئے ہمیں بہت خوشی ہوئی یہاں پہ ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور ہر بزرگ آدمی یہاں پہ آئے ہمارے ساتھ افطار پارٹی کریں ہمارے ساتھ روزہ کھولیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو انشاءاللہ اتالا یہ سلسلہ اگر آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آخری ساتھ تک یہ کنٹینیو چلے گا انشاءاللہ میرا نام محمد نواز ہے اور آج دعوت افطار امیٹ کنیشنل کانگریس پارٹی کی جانب سے دی گئی ہے جیسا ہی کے دیکھا گیا ہے چھوٹا سی چھوٹا اور بڑا سے بڑا بچہ اور یہاں پر دعوت افطار رکھا گیا تھا اور یہاں پر جتنے بھی روزہ رکھیں الحمد نوازہ روزہ کھولیں اور اس کے بعد کھانے کا انتظام بھی تھا اور کم سے کم پانچ سون سے سات سو ادنی یہاں پر لوگوں کا انتظام کیا گیا تھا حمد نوازہ روزہ کھولیں اور افطار کریں اور بہت خوشی ہو گئی ہے یہ دعوت کر گیا اور ایسے دعوت ہیں انشاءاللہ ہم شکرتے رہیں گے کیونکہ روزہ رکھو کھلانا ایک روزہ رکھو کھلانا ستھ روزہ رکھو کھلانے کے برابر کا سوا تو یہ ایک سوا بھی جاری ہے کہ یہ وجہ سے ہم یہ کام کرے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو مہاگے کنٹینیو کریں گے اور ہمارے صدر پسرین کرشناشر یہاں موجود ہے اندر کی رمجان شبا کانکشلو سیٹی پریزیڈنٹ محمد نوازگارو یہ روز افطار ویندی چلا سنتوش اگا ہوندن امدیت که نیشل کانگریس پارٹی تارپنا سیٹی پریزیڈنٹ محمد نوازگ یہ روز افطار ویندی ایڈا مولان چلا سنتوش اگا ہوندن کابیٹی موسلم سوذر لکو چلا پویتر ویند پندگا رمجان یہ کارمجان مازم لوں مولونڈو روز این رمجان اندر کی اید موبارک تیلی جیس سنانو امدیت که نیشل کانگریس پارٹی سیٹی پریزیڈنٹ سری نوازگار کی چلا سنتوش اگا تیلی جیس سنانو افطار ویندیچنا سندربنگ تیرنگان راسمونڈ گاپونڈ 12 دیشم لگوڑ امدیت که نیشل کانگریس پارٹی ستارپینچنا آل ایندییا پریزیڈنٹ گارو محمد نواز کاجمالیکان گار کی ایوٹ افطار ویند سندربنگ کٹی کانگریس پارٹی کچیتنگ امدیت که نیشل کانگریس پارٹی تیلنگان راسمونڈ گاپونڈ ویوید راسمونڈ گوڑ مرینط افرود چندتو موندک کلتو یوو اید مرکہ ساری اید مبارک دیلے جے سنانو جے ہند جے بین زلے سنگاریڈی کے علاقے پٹنچیریو میں فروٹ مارکٹ میں محیب آتیزدی کا حادثہ پیش آیا پٹنچیریو کے خومی شہرہ کے کنارے میں وجات کی دکانوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شولے بڑھنے لگے عوام میں سراسیمگی چھا گئی اور ساری علاقے میں دھواں پھیل گیا اطلاع کے ساتھ ہی آتش فرو عملے نے پہنچ کر آگ پر خابو پا لیا کچھرے میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا پولیس نے کیس درج کر لیا ہے امبیت کر اردونیوز میں اب وقت ہے قومی اور بینولا خوامی خبروں کا کانگریس صدر راہل گاندھی نے چوکی دار چورہے معاملے میں سپریم کورٹ میں غیر مشروط معافی مانگ لی ہے راہل گاندھی نے عدالت میں داخل حالیہ حلف نامے میں کہا ہے کہ چوکی دار چورہے سے مطالق بیان میں عدالت کا حوالہ دیے جانے کو لے کر وہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں عدالت کی توہین کا معاملہ ختم کرنے کی بھی کورٹ سے درخواست کی ہے عدالت ابھی رافیل تیارہ سودا معاملے میں نظر سانی کی درخواستوں کے ساتھ ساتھ توہین عدالت معاملے پر ایک ساتھ سامات کرے گی راہل گاندھی نے رافیل تیارہ سواد معاملے میں مرکزی حکومت کے ابتدائی اعتراضات کو مسترد کرنے کے عدالت کے فیصلے کے بعد امیٹھی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب تو کورٹ نے بھی مان لیا ہے کہ چوکی دار چور ہے سپریم کورٹ نے واراناسی پارلیمانی حلقے سے نام زدگی روک دیے جانے کے خلاف سرحدی سیکورٹی فورسز کے برخواست جوان تیج بہدر یادو کی شکایت پر الیکشن کمیشن کو جمعیرات تک اپنا موقف رکھنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس رنجنگوگوئی کی صدارت والی بنچ نے چہہ شمبے کو الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ درخواست گزار کی شکایت کی جانچ کر کے اپنا موقف کل تک عدالت کے سامنے پیش کریں تیج بہدر کی جانب سے معروف وکیل پرشاند پھوشن نے سپریم کورٹ کے ایک سابقہ حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انتخابہ سے متعلق عرضیاں مثالی زابطہ اخلاق کے دوران دائر کی جا سکتی ہیں تیج بہدر یادو نے نام زدگی منصوخ ہونے پر سپریم کورٹ کا دروزہ کھٹ کھٹ آیا ہے دہلی کے وزیرعالہ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروین کھجرویال نے کانگریس پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس ہر جگہ بی جے پی کے خلاف لڑنے والی پارٹیوں کو کمزور کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس ہر جگہ اپوزیشن جماعتوں کو کمزور کرنے کا کام کر رہی ہے کانگریس نے یو پی میں سماجوادی پارٹی بی ایس پی اتحاد کی امیدوں کو کمزور کیا کانگریس یو پی میں ان دونوں جماعتوں کو ہی اوٹ کٹے گی وہیں بنگال میں ممتہ بینرجی پر سیاسی حملے کیے جا رہی ہیں اس کے علاوہ دہلی میں بھی کانگریس اپوزیشن کو ہی متاثر کر رہی ہے کیزریوال نے کہا کہ کانگریس نے اپوزیشن کے کمزور کرنے کی رشوت لے رکھی ہے جمہو کشمیر میں شوپیاں سکٹر کے بین پورا علاقے میں دہشتگردوں نے دو شہریوں پر گولی چلا دی دونوں شہریوں کو سنگین حالت میں ہسپٹل منتقل کیا گیا دہشتگردوں نے شہریوں پر گولیاں کیوں چلائیں اس کا ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے اطلاع کے ساتھی سیکورٹی اہلکاروں نے پورے علاقے کو کھیر لیا اور دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے سرچ اپرشن تیز کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر میں ایک مرتبہ پھر دہشتگردوں کے حوصلے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے لاہور میں چہہ شمبے کو ایشیا کے سب سے بڑے صوفی درگاہوں میں سے ایک داتا دربار کے باہر دھماکے میں تین پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم آٹھ افراد ہلاک اور پچیس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے پولیس کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق خودکش حملے میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جو کہ داتا دربار درگاہ کے خریب کھڑی ہوئی تھی زخمیوں کو بغر زیلہ دواخنہ منتقل کیا گیا جن میں سے چند کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے یہ دھماکے گیٹ نمبر دو کے باہر صبح آٹھ بچ کا پینتالیس منٹ پر ہوئے لاہور کی ڈپٹی کمیشنر سالحہ سعید نے بتایا کہ میو ہاسپٹل میں لائی گئی ناشوں میں سے ایک مشتبہ حملہ آور کی ناش بھی ہے مغربی امریکی ریاست کولا رادو کے دارالحکومت ڈینور کے ایک سکول میں ہوئی فائرنگ میں سات سے آٹھ بچوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جس وقت فائرنگ ہوئی اس وقت سکول میں ایک ہزار آٹھ سو پچاس سے زیادہ طلبہ موجود تھے مخامی وقت کے مطابق یہ واقعہ ایک بچ کر پچاس منٹ کے آس پاس ہوا ڈینور شہر کے چوبیس کلومیٹر جنوب میں ہائی لینڈس رینچ کمیونٹی کے سکول میں فائرنگ ہوئی افسران کے مطابق دو مشتبہ افراد کو ہراست میں لے لیا گیا ہے امبیٹکر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر امبیٹکر نیشنل کانگریس کے امیدواروں کی کامیابی یقینی خومی صدر الہار نواب محمد کازم علی خان صاحب کا تیہ خود کانگریس نے ہر جگہ اپوزیشن کو کمزور کرنے کی لے رکھی ہے رشوت کے جریوال کا الزام جمہو کشمیر کے شوپیان میں دہشتگردوں نے دو شہریوں کو گولی مار دی تیج بہتدور یادوں کی نامزدگی منصوخ ہونے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ایلیکشن کمیشن سے طلب کیا جواب اور پاکستان کے لاہور میں داتا دربار کے باہر دھماکہ 8 افرادہ 25 زخمی اسی کے ساتھ ہی امبیٹکر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبصم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی